ہب یہاں پہ ہمارے محزز سینیٹر فیصل وڑا صاحب نے بڑی تفصیلن بات کی بڑے ڈیٹیل میں بات کی یہاں پہ ہم آئین کی بات بھی کرتے ہیں قانون کی بات بھی کرتے ہیں اور ایوان کا بالہ دست ہونا سرچشمہ ہونا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پھر وہی چیزیں ہمارے بیچ جب آداروں کی ٹکراؤ آتی ہے بیچ میں میڈم تو اس سے ملک کو ریاست کو اور حوام کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے یہاں ایک چھوٹا سا الفاظ ہے سو موٹو آپ ہمارے لئے محترم ہیں اس بلڈنگ میں جتنے لوگ بیٹے ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہے وہ لیکن کیا جب آپ کے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہوئی گی میرے خیال ہے فیصل وڑا صاحب نے ایسے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی آپ کا استقاق مجروع ہوا آپ ایک دم تیش میں آکے آپ نے سو موٹو لے کے اور ان کو جو ہے نہ پیش ہونے کی کہا گیا کہ اس کو پیش کیا جائے یہ سو موٹو کی جو تلوار ہے جو ان کا ایک حیم جو ڈشری کا حصہ ہے اس کی اوپر یہاں پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے میڈم کیا آپ کی حزت عزت ہے اس آئیوان کی حزت عزت نہیں ہے کیا یہ یہاں پہ وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اصل نمائندگان تو یہ ہے میڈم چیئر پرسن آپ کو تو کسی کی عزت نظری نہیں آتی ہے اپنی عزت صرف نظر آتی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمام جو ڈشری میں جتنے لوگ ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈومین میں رہے ہم اپنے ڈومین میں رہے کے کام کریں گے ہمارا کام لجسلیشن ہے اگر آپ کو سو موٹو لینا تھا تو آپ کو جو چینی سکینڈل آیا تھا تین چار سال پہلے آپ کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے تھا جب آپ کو سو موٹو لینا تھا تو جب تاور گر رہا تھا آپ کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے تھا اس میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اگر آپ نے لینا تھا تو سٹھل مل پہ لے لیتے اگر آپ لے لینے تھا تو پی آئیے پہ لے لیتے اگر آپ لے لینا تھا تو ریلوے پہ لے لیتے ہاں آپ کی بات آئی تو آپ کی اوپر قیامت گر گئی مسٹر چھے پرسن یہاں پہ اکثر میں نے پہلے بھی بات کیا ہے کہ پہلے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی جب ہم ایک پیش پہ ہوں گے تو ہم پاکستان کو ریاست کو اور حوام کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں اگر ہم آپس میں دست و گریبان ہو تو اسی طرح کے حملے ہم پہ اوتے رہیں گے کبھی آپ کی باری کبھی میری باری کبھی اس کی باری تو کبھی اس کی باری ایک لائن ہونا چاہیے میڈم چیئر پرسن جوڈیشری وہ پھلر ہے جس سے ریاستے ملک عوام بہت ترقی کر جاتے بہت آگے جاتے ہیں دوسری جنگ عظیم چرچل کا کہ اس نے جب ہم نے تمام لوگوں کو بلایا تو اسے پوچھا کہ ہمارا کون سا ایسا دارہ ہے جو ابھی تک پاؤں پہ کڑا ہے تو اس نے کہا کہ واحدہ دارہ ہماری جوڈیشری ہے جو کام کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ ہم جنگ ہاریں گے نہیں ہم جنگ جیتیں گے حاج ہمارے سامنے ہیں ہماری جوڈیشری اپنے ہی عوام کو آپ نے ہی لوگوں کو میڈم چیئر پرسن چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو یا عام انسان ہو سب کی عزت ایک جیسی ہے آپ کی عزت ہم سے جوینہ بھالا نہیں ہے مسٹر چیئر پرسن اگر آپ کوئلہ نے یہ طاقت دیا ہے ایک کلم سے آپ وزیر اعظم کو بیج دیتے ہیں اگر دو الفاظ لکھ کے آپ اس کو گھروں کو بیج دیتے ہیں یہاں پہ شہید بٹو کی بات ہوئی کہ چالیس پچاس سال کے بعد جب کیس کا ڈیسیجن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اب پچاس سال کے بعد آپ کو یہ غلطی کا احساس ہوا چلے شکر ہے کہ آپ نے یہ احساس تو تسلیم کر لیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اب چالیس سال پچاس سال اس گھر پہ جو گزرا ہے جو اس ملک کو لاؤس ہوا ہے جو اس عوام کو لاؤس ہوا ہے اور جو اس خاندان کو لاؤس ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا اس ایسیجو کا اس ڈیس پی کا اس ایس پی کا اس جج کا کیا اکاؤنٹیبلیٹی ہوئی ہے آج تک کبھی بھی نہیں ہوئی اس طرح کے اور بہت سے کیسز ہے میڈم چیئر پرسن لیکن اتنے جو کیس پیٹنسی میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہن نے بات کی سینیٹر ہمارے سامنے ہے ایک کیس سال سال کے بعد لمبر پہ آتا ہے اور ایک غریب آدمی اگر بولوچستان سے یا سندھ سے یا خیبر پختنخواہ سے یا پنجاب سے اپنے کیس کے لئے آتا ہے تو وہ ویٹ کر کے تین چار گھنٹے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ ہو چکا جب میں اپنا کام چھوڑ دوں گا میں ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں میں سیاسی سکورنگ کر لیتا ہوں اور اپنے فیصلوں سے دور رہتا ہوں تو پھر اس طرح کے ٹکراؤں ہمارے بیچ آئیں گے یہ ٹکراؤں تو پھر ہمارے بیچ ہوگا میڈم چیئر پرسن تو اس حوالے سے اب یہ کہتے ہیں تمام جو دوست ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے میڈم چیئر پرسن ہمیں ایک ہونا چاہیے سیاست پارٹی میں پھر یہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہا رہا ہوں کہ اس کو اپنی جگہ ہونا چاہیے آپ جیسے سکینڈل ہوا تھا گندم والا تو اس پہ حب سو موٹو لے لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی حب سو موٹو لیتے ہیں جب آپ کے اوپر ذات کی بات آتی ہے تب ایک دم سو موٹو پہنچ جاتا ہے بیچ پہ تو یہ وہ چیزیں ہیں میڈم چیئر پرسن جو ہمیں تکراب کی طرف لے جاتی ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ ایک اور بات بھی کہی گئی تھی ٹھوٹ کے حوالے سے تو اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو نہ اس کو کوئی سو موٹو ملا پلٹا یہ کہا گیا ہے کہ پروکسی اب کس وے میں کہا گیا ہے کون سے ثبوت آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ایسی لوگوں کی عزتیں اچانی شروع کر دیئے کیونکہ آپ کے خلاف تو کوئی بات کر نہیں سکتا ہے آپ تو ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جان کی حمان چاہتا ہوں تو پھر یہ باتیں کیسے ہوگی ہم کیسے ترقی کریں گے ہم کیسے آگے جائیں گے پھر جہاں بھی جو کچھ بھی ہو جاتا ہے کہ میں ایک نائنٹین گریڈ کے افسر کو بلاتا ہوں چاہے وہ ایسا ایک ہو چاہے امائیک ہو چاہے جس ادارے سے تعلق رکھتا ہو ادارے اسی ملک کے ہیں ادارے اسی پاکستان سے ہیں ادارے اسی ملک کے لئے کام کر رہے ہیں ادارے اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لئے لگے ہوئے ہیں وہ ادارے وہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی حزت رکھتے ہیں اس طرح تو نہیں کہ فلانے کو بلالو فلانے کو بلالو فلانے کے بلالو میڈم چیئر پرسن یہی چیزیں اگر ہم چلے جائیں پچھلے ادوار میں کافی عرصہ پہلے چلے جاتے ہیں چلو جو ہوا وہ ہوا لیکن ہب کم سے کم ہمیں بیٹھنا چاہیے پھر یہ کہوں گا یہاں پہ تمام دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پچیس کروڑ عوام کے لئے سوچیں اس پچیس کروڑ عوام جو ان عیوانوں کو دیکھ رہے ہیں خدا رہا ہم ان کے لئے کچھ کریں ہم کو ان لڑائیوں سے اب نکلنا چاہیے جب ہم ان سے نکلیں گے اپنی ذاتی لڑائیوں سے تو جا کے ہم کچھ دے سکتے ہیں یہاں پہ بجلی کی بات ہوئی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ پھر کسی اور دن بندہ بات کر سکتا ہے اب بھی بجلی کا ٹاپک ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوا ہے اس کی اوپر آکے بیٹھے سر جوڑے لوگوں کے لئے مشکلات میں آسانی پیدا کریں تو سیرٹر کانکر شکریہ بجلی کا ایشو کسی اور دن پر تینکیو 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 تینکیو